ایک مرتبہ تقریباً رات کے گیارہ بجرے تھے اور ہماری ایک سٹوڈنٹ کا کال آیا ان کے بھائی کوئی دمو نام کا ایک شہر ہے وہاں جوب کرتے ہیں اور جوب کرتے ہیں تو اکیلی رہتے ہیں فیملی چھوڑ کے وہاں جوب کر رہے ہیں تو ریلوے میں ان کی نوکری ہے تو ہماری ایک سٹوڈنٹ کا کال آیا اور وہ بتانے لگیں کہ ایسے ایسے رات کو جب وہ سو رہے ہیں تو تقریباً بارہ ایک بجے جیسی ان کو نیند آتی ہے تو ایک شیطان نظر آرہا ہے رات میں اور ایک شیطان ان کو دیکھتا ہے اور وہ شیطان آسمان سے اتر رہا ہوتا ہے اور ان کے قریب آ جاتا ہے اور ان کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور جب وہ گلہ پکڑتا ہے تو ان کی فوراں آگ کھل جاتی ہے اور وہ پسینے میں تر بطر ہو رہے ہوتے ہیں تو اب وہ بہت ٹینشن میں ہیں کیونکہ اکیلے رہتے ہیں جس مکان میں بھی رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کو نیند آتی ہے آنکھ لگتی ہے فوراں وہ شیطان دیکھنے لگتا ہے اور وہ آج تو اتنا ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں تو ان کا فون آیا ہے گھر پر اور گھر والے سارے پریشان ہو گئے ہیں اب بھئی کچھ بتائیں مرانا صاحب آپ یہ ہے کنڈیشن اب تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ باوضو سویں وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد سو جائیں ناپاک نہ رہیں کیونکہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا اڈہ ہے اور شیطانوں کو جناتوں کو جو سب سے بہترین چیز ہے ان کی پسندیدہ چیز وہ ہے ناپاکی اور گندی جگہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ باوضو سویں وضو کر کے سویں اور ناپاک نہ رہیں وضو کر کے لیٹیں انشاءاللہ خواب اور یہ شیطان اور یہ درابنی چیزیں بلکل نظر نہیں آئیں گی بلکل نظر نہیں آئیں گی تو وہ سوئے وضو کر کے سوئے اللہ کے شکرے اب تک ٹھیک ہے کوئی شیطان اس کے اس دن سے نظر نہیں آیا کوئی شیطان نظر نہیں آیا وہ وضو انہوں نے کیا اس رات کو اور وضو کر کے سوئے آیت القرصی پڑھ کے سوئے سیدھی کروٹ پر سوئے سنت کے مطابق سوئے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے دوبارہ کبھی یہ شکایت نہیں دیو ان کو یہ فائدہ ہیں سنت پر عامل کرنے کے ہم کہتے ہیں بھائی سنت پر آؤ سنت پر عامل کرو اب دیکھیں ایک تو فائدہ وضو کر کے سونے کہیے کہ شیطان قریب نہیں آئے گا دوسرا فائدہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو سوئے جو شخص وضو کر کے سوئے اور اسی رات میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہیدوں کی فہرست میں جائے گا تو وہ شہیدوں کی لسٹ میں جائے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری رات اس کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے یا اللہ اس بندی کی مغفرت فرمائے یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما بتائیے کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم وضو کر کے اگر سو جائیں تو اگر مر گئے اسی رات میں ہو جاتا ہے لوگوں کا انتقال ابھی حالی فیلال میں کتنے انتقال ہم لوگ ایسے دیکھتے رہتے ہیں ابھی حالی فیلال میں میں دو تین دیکھ چکا ہوں کہ رات سوے وہ بیچارے اور راتی میں طبیعت خراب ہوگی انتقال ہوگی اور عام طور پر انتقال راتی کو ہوتے ہیں تو باوضو سونے سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو شہیدوں کو برابر سواب ملے گا اور رات کو ایک فرشتہ بستر پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اے اللہ اس بندے کی مغفرت پر اتنا فائدہ ہے سنن پر عمل کرنے